بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس بار کا محرم شہ بہت زیادہ خاص ہے اس لئے کیونکہ دس تاریخ کا سنت کا روزہ جو ہم نے رکھا اس کے بعد بارہ تاریخ کا یارہ تاریخ کا روزہ رکھنا ساتھ میں سنت ہے یا تو نو تاریخ کا تو جیسے کی دس تاریخ کا بھی ہماری پڑی سنیچر کے دن تو یہ جمعے کو نو تاریخ مان لیں گے دس تاریخ سنیچر تو نو دس کا روزہ ہو گیا اور دس گیارہ کا اگر ہم مان کے چلیں تو اتبار کے دن روزہ رکھا آج کے دن تو یہ دو سنت کے روزے ہو گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا بھی روزہ آپ رکھا کرتے تھے تو بارہ تاریخ پیر کی ہو گئی پھر تیرہ چودہ اور پندرہ ان تین تاریخ کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھا کرتے تھے کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے تو منگل بھت جمرات تیرہ چودہ پندرہ اس کا ہو گیا تو یہ پورا ہفتہ ہی روزے کا رہا اور پورا ہفتہ جو روزے رہے یہ پورا ہفتہ روزے کا رہا یہ سالوں بعد ایسا محرم آیا ہے جس میں لگاتار روزے کا ہفتہ رہا محرم میں اور یہ جو تیرہ چودہ پندرہ کے جو روزے رکھے آتے ہیں اس کو آیامیں بیس کہا جاتا ہے وہ حضور کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے تو حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ چار چیزیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکل نہیں چھوڑا کرتے تھے دست محرم کا روزہ رکھنا پیر کا روزہ رکھنا مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا روزہ رکھنا چاند کی تاریخ ہے اور فجر کے دو سنتیں یہ چار چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکل نہیں چھوڑا کرتے تھے ہر حال میں رکھتے تھے